یہ تقوی کا میعار ہے تقوی جو ہے زواہر کی بنیاد پر نہیں ہے اگر چاہر ظاہر بات ہے کہ زواہر بھی دین کا حصہ ہے حضور کسی وضا قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے ہر چیز میں حضور کے نقصے قدم پر چلنا لیکن یہ زواہر پر نہیں ہے تب تقوی دل میں ہو اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا دین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرات کر جائے گا لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے اقل حلال جو مشکل ترین کام ہے حرام کا لکمہ نہ آئے ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو حرم کعبہ کعبہ کے ملتغین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا یا آپ کھڑے ہوگئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے دو گھلٹے سے ہاتھ اٹھائے وَيَا اللَّا اَيَا اللَّا یَا رَبْ يَا رَبْ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں رجل یتیل السفرہ اشقہ تا اغبرا ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازہ ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلہ کچیلہ ہو چکا یہ بات ہے آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے جبکہ آپ چار گھنٹے میں تو پہنچ گیا جدہ اور پھر دو گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر دو گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی احرام کھل گیا تو اس میں کہا وہ احرام میلہ ہوگا اور کہاں آپ کا میل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی نہیں لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتظم سے چپٹ کر دعا کرتے تھے یارب یارب یمدو یدہیل السماء وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یارب یارب وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو وَبَتْعَوْهُ حَرَامٌ اس کے پیٹ میں جو غزہ پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے مَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا وَغُزِعَ بِالْحَرَامُ اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غزہ سے یہ تنوں توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی دعا ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی لہذا تقویٰ کا اصل میں یار اکلِ حلال روضی حلال کی اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنتِ رسول سے لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا موسیقی رمضان بحیاتي شمع لما مات يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان برحمن موسیقی